بسم اللہ الرحمن الرحیم دنیا پر اسے دیکھنے رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم ناظرین وآلہ وسلم ان کی خدمت ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں آپ کا مزوان محمد عبدالوود اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آپ کے مسائل کا حل جسے روزانہ شب آٹھ بجے جیٹی ایر میڈیا ہاؤس کے فیس بوک پیج اور جامعت الرشید کراچی سے براہ راست آپ کے خدمت میں پیش کیا جاتا ہے ناظرین محترم الحمدللہ آج بھی آپ کے بہت سارے سوالات ہیں ہمارے پاس مفتیان اکرام کا کل والا پینل ہے ہمارے ساتھ مفتی محمد صاحب شیخ الحدیث رئی صدار الفتا اس پینل کو لیڈ کرتے ہیں موجود ہیں ہمارے ساتھ آج کے دوسرے معزز مہمان مفتی محمد روئیس صاحب موجود ہیں مفتی فیصل احمد صاحب کچھ ہی دیرے میں جوائن کریں گے ہمیں اور اس تعارف کے بعد میں ایک اناؤنسمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ انشاءاللہ العزیز اگر اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا تو آج بعد از نمازِ عشاء تقریباً کوئی ساڑھے نو پونے دس کے لگ بھگ انشاءاللہ جامعہ ترشید کی جامعہ مسید سے ہماری جو تقریب ہے بزمِ عدب کی جو تقریب ہے اس میں کچھ اہم مہمان ہمارے ساتھ موجود ہوں گے اور انشاءاللہ وہ جی ٹی آر میڈیا ہاؤس کے اسی فیس بک پیج سے آپ لائب دیکھ سکیں گے اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا تو ناظرین محمد صاحب آج کے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اور سوالات پوچھنے کا طریقہ آپ کو معلوم ہی ہے سوال اسی ٹرانسومیشن کے کومنٹ بار میں بھی لکھیں گے اپنے نام لکھیں گے ساتھ اور اپنے علاقے کا نام بھی ضرور لکھیں گے محمد عیاس صاحب سعودی عرب سے پہلا سوال پوچھتے ہیں مفتی محمد صاحب کی خدمت میں جائے گا یہ سوال پندرہ سال پہلے مکت المکرمہ میں جاب کرتا تھا اس وقت حج کیا تھا تواف الودا پندرہ دن بعد کیا تھا دم تو واجب جی نہیں آپ پر دم واجب نہیں ہے تواف الودا اگر مؤخر ہو جائے تو آپ جتنا بھی مؤخر کر دیں اس کو میں شاید بسم اللہ کے ناج بول گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نسلی على رسول کریم تو تواف الودا کا کوئی وقت متعین نہیں ہے جو اہل مکہ ہیں جنہوں نے مکہ کو وطن بنا لیا ہے ان کی وہاں شہریت ہے تو ان پر تو ویسے ہی تواف الودا واجب نہیں ہے کر لیں تو مستحب ہے اور دوسرے لوگوں پر جنہوں نے مستقل اس کو وطن نہیں بنایا اگرچہ وہ اقامت میں ہیں تو ان پر تواف الودا واجب ہے لیکن اس کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں ہے اگر چھے میں انہیں بعد کریں گے بھی تو بھی ادا ہو جائے گا بہت بہت شکریہ امی محمد صاحب اکراجی سے پوچھتی ہیں میں نے معالم الحجاج کتاب میں پڑھا تھا کہ اگر کوئی حرم یا مکہ مکرمہ جانے کے ارادے سے میقات سے گزرے تو اس کے لیے احرام باندھنا ضروری ہے حرم کا مطلب تو حدود احرام ہے مگر مکہ سے کیا مراد ہے کیونکہ شہر مکہ کے بعض علاقے حل میں بھی ہیں جیسے مسجد آئیشہ کا کچھ حصہ یا عرفات وغیرہ تو اگر کوئی میقات سے صرف عرفات کے میدان میں یا تنعیم سے پہلے تک آئے تو کیا اس پر بھی احرام لازم ہوگا دیکھیں ان کو شاید یہ شبہ ہو رہا ہے کہ مکہ الگ چیز ہے اور حرم الگ چیز ہے ایسا نہیں ہے یہ جو لکھا گیا ہے کتابوں میں مکہ جانے کا ارادہ ہو یا حرم جانے کا ارادہ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مکہ چونکہ حرم کے درمیان میں واقع ہے تقریباً جو حدود احرام ہے مکہ مکرمہ کے شہر کے چاروں اطراف میں ایک علاقہ ہے جس کو حدود حرم کہا جاتا ہے اور وہاں نشانات لگے ہوئے ہیں حضرت عبراہیم علیہ السلام کو جبریل علیہ السلام نے نشاندی کی تھی پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تجدید کی پھر حضرت عمر حضرت عثمان حضرت معویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم نے اس کی تجدید کی تو وہ چاروں اطراف میں ہے کسی طرف سے کوئی تین میل کا فاصلہ ہے کسی طرف سے سات میل کا فاصلہ ہے کسی طرف سے دس میل کا فاصلہ ہے تو اس پورے علاقے کو جو مکہ کے چاروں اطراف میں ہے اس کو حرم کہا جاتا ہے تو کسی آدمی کا بھی اس پر احرام لازم ہے اور مکہ شہر جانے کا ارادہ نہ ہو اس کے اطراف میں حدود اعرم کے اندر اندر کسی جگہ جانے کا ارادہ ہو تو بھی میکات سے گزرتے وقت اس پر احرام لازم ہے تو اگر ان حدود اعرم سے بار بار کسی کا جانے کا ارادہ تو اس پر احرام لازم نہیں ہے اگر کوئی عرفات جاتا ہے اور وہ حدود اعرم میں داخل نہیں ہونا چاہتا تو اس پر احرام لازم نہیں ہے ایسے ہی تنہیم میں جو حدود اعرم شروع ہونے سے پہلے کا علاقہ ہے وہاں اگر جانا ہے اور حدود حرم کے اندر داخل نہیں ہونا تو اس پر احرام لازم نہیں ہے شارک محمد صاحب جدہ سے پوچھتے ہیں میں نے رمضان میں عمرہ کیا اور پھر میں چھٹی پر پاکستان آ گیا پندرہ شوال کو میں واپس جدہ آ گیا اب میں حج کا ارادہ کر رہا ہوں تو میں حج تمتو کی نیت کروں گا یا پھر حج افراد کی دیکھیں جو حدود حل میں یا حدود حرم میں لوگ رہتے ہیں چاہے ان کا مستقل وطن نہ بھی ہو لیکن ان کا قیام وہاں ہو تو وہ اہل حل یا اہل حرم ہی کے حکم میں ہوتے ہیں اور اہل حرم اور اہل حل کے لیے تمتو یا قرآن جائز نہیں ہے وہ حج افراد کا احرام بندے کے عورتوں کے لیے افضل ترین جہاد مقبول حج ہے اس حدیث کی وضاحت کر دیجئے حج تو مرد اور عورت دونوں کرتے ہیں پھر عورتوں کے لیے جہاد کا درجہ کیسے ہوا کیا یہ اس لیے ہے کہ عورت کا حج مقبول ہونے کی امید ہی کم ہوتی ہے اس لیے عورتوں کے لیے مقبول حج کے لیے جہاد کا درجہ نہیں نہیں یہ بات نہیں ہے بات یہ ہے کہ عورتوں کو یہ رغبت ہوئی کہ چونکہ مرد جہاد میں ایسا لیتے ہیں اور عورتیں جہاد میں ایسا نہیں لے سکتی ہیں جیسے مرد تلوار لے کر میدان میں باقاعدہ دشمن سے مقابلہ کرتا ہے تو یہ حکم عورتوں کے لیے نہیں ہے جبکہ جہاد کے بہت عظیم الشان فضائل ہیں تو عورتوں کو یہ خیال ہوا کہ ان فضائل سے ہم محروم ہیں ہمارے لیے یہ عجر نہیں ہے تو اس لیے انہوں نے اپنی محرومی کا جب ذکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا تو آپ نے فرمایا کہ تم اگر حج کرو اور اس میں کسی گناہ کا ارتکاب نہ ہو کوئی فہش بات نہ ہو حج مبرور اور مقبول ہو تو تمہیں جہاد کا سواب اس حج کرنے سے ہی ملے گا اور چونکہ حج کرنے میں مشقت ہوتی ہے وہ مردوں کو بھی ہوتی ہے لیکن عورت چونکہ سنف نازک ہے تو اسے نسبتا زیادہ مشقت ہوتی ہے تو اس لیے ان کے حج کو جہاد کے قائم مقام یا جہاد کا درجہ دیا گیا جزاکو میں بہت شکریہ شاہر جیسے نعیم خان صاحب پوچھتے ہیں اگر کسی کے پاس ایک تولہ سونا ہے اور اس کے گھر کا خرچہ تنخواہ سے پورا ہو رہا ہو تو اس پر ایک تولہ سونے کی زکاة ہوگی دیکھیں جب بھی ان کو تنخواہ ملی اس وقت اگر سونا ان کے پاس موجود تھا تو وہ صاحب نصاب ہو گئے اس لیے کہ جب دو چیزیں ہوتی ہیں اموال زکاة میں سے تو پھر ہر ایک کا الادہ نصاب نہیں دیکھا جاتا بلکہ دونوں کی قیمت لگائی جاتی ہے تو جو تنخواہ ان کو ملی اگر ایک تولہ سونے کی قیمت میں اس کو جمع کیا جائے تو یقیناً وہ نصاب پورا ہو جاتا ہے تو اس لیے صاحب نصاب ہو گئے تو جس اسلامی تاریخ کو یہ صاحب نصاب ہوئے اس کو یاد رکھنا اور اگر یاد نہ ہو تو غور و فکر کر کے ظن غالب سے جو تاریخ متعین ہو وہ متعین کریں کسی طرف کی قمان نہ جاتا ہو تو خود کوئی بھی تاریخ متعین کر لیں اور اس تاریخ میں ہر سال دیکھ لیا کریں کہ نصاب ان کے پاس مکمل ہے یا نہیں تو اگر وہ صاحب نصاب ہوں گے تو سونے کی اور جو نقدی ان کے پاس موجود ہوگی اس کی زکاة لازم ہوگی صاحب نصاب نہ ہو نصاب پورا نہ ہو تو پھر زکاة لازم نہیں ہوگی بس یہ تو علمیہ ہے اور اللہ تعالیٰ عرب کے علماء کو اور خطبہ کو ادایت عطا فرمائے کہ وہ سنت کے مطابق پوری شریع داڑی رکھیں لیکن دوسری طرف یہ بھی غلوب ہے کہ ان کے پیچھے نماز اور خاص طور سے جمعہ جیسی اہم نماز نہ پڑی جائے شریعت کے احکام کو پیش نظر رکھنا چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ ہر نیک اور فاسق کے پیچھے نماز پڑھو تو مطلب جماعت کی اہمیت اتنی ہے کہ اگر کوئی امام صالح نہیں ہے اور وہ فاسق ہے گناہگار ہے تو اس کے پیچھے بھی نماز پڑھنے کا حکم ہے جماعت چھوڑنے سے منع کیا گیا ہے ہر حال میں نماز کو جماعت سے پڑھنے کا احتمام کرنا چاہیے تو انہی کے پیش نماز آپ پڑھیں آپ کی نماز بالکل ہو جائے گی یہ کہنا کہ کسی فاسق کے پیش نماز سرے سے ہوتی ہی نہیں ہے یہ غلط ہے اور اس سے اجتناب کرنا چاہیے جماعت کا احتمام کرنا چاہیے جزاکوں نے کہو شکریہ دبائی سے ارسلان صاحب کے سوال ہے میں رات کی شفٹ کر کے صبح نو بجے تک واپس آتا ہوں اور سو جاتا ہوں جبکہ زہر کی جماعت ساڑھے بارہ بجے ہوتی ہے میں تین بجے اٹھ کر زہر ادا کرتا ہوں اور چار بجے اثر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہوں اس طرح کرنے سے مجھے کس درجہ تک گناہ ہوگا یہ تو ان کو یہ بتایا کہ گناہ ہوگا یعنی جماعت کی جونکہ بہت زیادہ اہمیت ہے اور بعض فقہ کا مسلک بعض صحابہ اور تابین کا مسلک تو یہ ہے کہ جماعت کے بغیر نماز ہوتی ہی نہیں اگرچہ جمہور کا یہ مسلک نہیں ہے لیکن بہرالیک جماعت ایسی ہے جو یہ کہتی ہے کہ جماعت کے بغیر نماز ہوتی ہی نہیں ہے تو اتنی تعقید ہے تو اس لئے ان کو احتمام کرنا چاہیے کہ وہ جماعت سے نماز پڑھیں اور اگر ساری مسجدوں میں ساڑھے بارہ بجے جماعت ہوتی ہے اور وہ چونکہ ساری رات ڈیوٹی کر کے آتے ہیں نو بجے تو ان کے لئے ساڑھے بارہ کے لئے جماعت میں پہنچنا یہ بہت زیادہ مشکل ہے اگرچہ اس مشکل کو برداشت کر کے جماعت میں شریک ہوا جا سکتا ہے اور پھر آپ نماز کے بعد دوبارہ آرام فرما لیں لیکن اگر یہ قابل تحمل نہ ہو تو پھر آپ دو بجے ڈائی بجے تین بجے جس وقت بھی آپ اٹھیں تو اس وقت آپ کوشش کریں کہ کوئی ایسی مسجد مل جائے جہاں نماز دیر سے ہوتی ہو اس میں شریک ہو جائے مثلا دو بجے کسی جماعت ہوتی ہے تو اس میں شریک ہو جائے یہ بھی نہیں ہو سکتا تو اپنے گھر کے افراد سے مل کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں تاکہ جماعت کے ترک کا گناہ نہ ہو جزاکم اللہ مفتی محمد عبیس صاحب فرید اللہ صاحب سوابی سے پوچھتے ہیں میرے پاس بینک میں چند ہزار روپے پڑے ہوئے ہیں پڑے ہوئے تھے تیس جون کو اس رقم پر مجھے ایک سو بہتر روپے منافع دیا گیا وہ پیسے میں نے بینک کی موبائل اپلیکیشن کے ذریعے اپنے موبائل کا بل ادا کرنے کے لئے استعمال کر لیے چونکہ وہ رقم سعود کی تھی تو کیا ان پیسوں کا استعمال موبائل کے بل کی ادائیگی کے لئے درست ہے اگر درست نہیں ہے تو اب میں کیا کروں کیونکہ اب تو ادائیگی ہو چکی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سعودی رقم کو اپنے ذاتی استعمال ملانا اس کی کوئی بھی صورت تو یہ درست نہیں ہے نجائز اور حرام ہے اس عمل پر توبہ اور استقفال لازمی ہے اور جتنی رقم آپ نے استعمال کی ہے تو اس رقم کی بقدر فقراء پر بلانیت سواب صدقہ کرنا ضروری ہے بہت بہت شکریہ محمد دانیال صاحب ملائشہ سے پوچھتے ہیں میں یہاں ایک گوشت کی دکان میں کام کرتا ہوں میرے باس کبھی کبھی بینک سے لون یعنی سود سے رقم لے کر ہماری تنخواہیں ادا کرتا ہے کیا ہمارے لیے پیسے لینا جائز ہے یہ کبھی کبھی بینک آپ نے اس کی بینک سے سود پر لون لینا یہ تو جائز نہیں ہے حرام اور گناہ کبیرہ ہے البت اگر کسی نے لون لیا ہے اور اس لون سے وہ اپنے عملہ اور اسٹاف کی تنخواہیں دیتا ہے تو اسٹاف کی لیے اس رقم سے اپنی تنخواہیں لینا یہ جائز ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ بینک کا جو میجر پارٹ ہوتا ہے انکم اور عامدنی کا وہ حلال رقم پر مشتمل ہوتا ہے تو اس لیے اس کی گنجائش ہے بہت شکریہ محمد عطیق صاحب انڈیا سے سوال ہے ہماری جیولری کی دکان ہے کئی مرتبہ کسٹمر مورتی بھگوان کے لیے جیولری لینے خریدنے آتے ہیں تو کیا اس طرح سے ان کو جیولری بیچنا جائز ہے سر جی اگر جیولری کا تذکرہ عقد کے اندر اور ایکریمنٹ کے اندر اس بات کو منشن کے جائے کہ اس کو مورتی ہی کے لیے سمال کے جائے گا یا وہ جیولری ایسی ہے کہ اس کو مورتی ہی کے لیے ڈیزائن کیے گیا ہے تو ایسی صورت کے اندر یہ عقد صحیح نہیں ہے اور اس کے نتیجے میں جو انکم اور عام دنی آئے گی وہ بھی حلال نہیں ہوگی اور اگر یہ عقد میں یہ بات منشن نہیں ہے اور نہ ہی اس جیولری کو اس مورتی کے لیے ڈیزائن کیے گیا ہے لیکن سیلر کو یہ بات معلوم ہے کہ اس کو مورتی ہی کے لیے سمال کیے جائے گا توony بھی یہ کناہ سے خالی نہیں ہے اس میں لدوان میں داخل ہے تو اس سے بھی پچھنا چاہیے بہت بہت شکریہ سر اور شہباز صاحب لاہور سے پوچھتے ہیں اگلا سوال کیا میوچل فنڈ لے سکتے ہیں میوچل فنڈ یہ بنیادی طور پر شرکت کے اصولوں پر مبنی ایک فنڈ ہے تو اس میں اپنی رقم لگانا اور انویسمنٹ کرنا یہ درست ہے البتہ اتنی بازی نشیند ہے کہ جب بھی رقم لگائی جائے جو فنڈ منیجر ہے اس سے پوچھ لیا جائے کہ ہماری جو رقم ہے اس کو کہاں پر استعمال کے جائے گا تو اگر وہ حلال کاروبار ہو تو اس صورت میں نفع بھی حلال ہوگا اگر حلال کاروبار نہیں ہے تو اس صورت میں اس نفع کو حاصل کرنا جائز نہیں ہے یا یہ کہ اس کو کوئی شریعہ ایڈوائزری بورٹ دیکھ رہا ہو تو اس صورت میں یہ تسلیح کرنا بھی ضروری نہیں ہے جزاکم اللہ نور محمد صاحب سعود عرب سے پوچھتے ہیں میں نے ایک آدمی سے پانچ ہزار کا کپڑا خریدا جس سے خریدا اسی کے پاس کپڑا رکھا ہے اور وہ اسے حج میں چھ ہزار یا اسے زیادہ پر بیچتا ہے مجھے وہ چھ ہزار دیتا ہے کیا یہ سود ہوگا اگر سود ہے تو صحیح طریقہ کیا ہوگا یہ جو صورت ہے بنیادی طور پر دو کنٹریکٹ کا مجموعہ ہے جو دوسری صورت ہے وہ وقالہ بالوجرہ کی ہے اور وقالہ بالوجرہ کے اندر یہ ضروری ہوتا ہے کہ جب آپ وکیل بنائیں تو اس صورت میں عجرت یا تو لمسم رقم کی صورت میں یا پرسنٹیج کی صورت میں متعین کریں تو اس صورت میں انہوں نے نہ تو لمسم رقم متعین کی ہے اور نہ اس کی پرسنٹیج بتائی ہے تو اس لیے یہ دوسرا اقت تو صحیح نہیں ہے البتہ جو پہلا کنٹریکٹ ہے سیل کا تو اس میں یہ دیکھا جائے گا کہ انہوں نے اگر یہ اقت کے اندر شرط لگائی تھی کہ جو سیلر ہے وہ میرے طرف سے وکیل بھی ہوگا تو اس صورت کے اندر یہ پہلا والا عقد بھی درست نہیں ہے اور اگر یہ بات اقت کے اندر اگریمنٹ کے اندر منشنی نہیں تھی بلکہ مستقل اقت کے صورت میں وکیل بنائے گیا ہے تو اس صورت میں یہ وکیل بنانا یہ تو صحیح نہیں ہے اس کی وجہ میں نے پہلے بتا دی البتہ جو پہلا والا عقد ہے یہ درست ہوگا جزا کرنے سے بہت شکریہ سمینا تارک صاحبہ پوچھتی ہیں فجر کا وقت ختم ہونے کے بعد بہت دیر آزان فجر کا وقت ہونے کے بہت دیر بعد آزان ہوتی ہے کیا ہم خواتین آزان سے پہلے نماز ادا کر سکتی ہیں خواتین کے لئے افضل یہ ہے کہ جیسے ہی وقت داخل ہو جائے نماز کا تو اول وقت میں نماز پڑھیں ان کے لئے آزان کے انتظار کرنا ضروری نہیں ہے البتہ اگر کسی خاتون کو وقت کے داخل ہونے کا اندازہ نہیں ہوتا تو اس کے لئے پھر بہتر یہ ہے کہ آزان کے بعد ہی وہ نماز پڑھیں بہت بہت شکریہ مفتی محمد صاحب دامد برکاتہم زرنش خان صاحب کا سوال ہے یہ دعا کرنا کہ فلہ جگہ میری شادی ہو جائے گناہ تو نہیں جی کوئی گناہ نہیں ہے اپنی ہر حاجت اور جائز تمنا اللہ کے سامنے ہی پیش کرنا چاہیے آپ کسی غیر شریع عمر کا ارتکاب کیے بغیر اپنے اللہ سے اپنی یہ تمنا مانگ سکتا مانگ سکتا ہے بہت شکریہ ریاض سے پوچھ رہے ہیں منظور احمد صاحب اگر کوئی اپنی بیوی کا نام تبدیل کر دے تو کیا نکاح میں کوئی فرق جی نہیں اس سے کوئی نکاح میں فرق نہیں پڑتا اور اگلا سوال نہ پوچھیں جی ظہور کا کہ خیل صاحب مان سہرہ سے اور جن کے دو سوال ہیں ایک شخص اپنی سوتیلی ماں سے یہ نہیں اور کسی عورت پر جنات نہ ہوں مگر وہ گھرے لو پریشانی یا کسی اور مسئلے کی وجہ سے اداکاری کرتی ہو تو کیا عامل کے لیے اس کو ڈرانے کے لیے اس پر تشدد کرنا جائز ہوگا اب معلوم نہیں کہ یہ عامل صاحب پوچھ رہے ہیں یا یہ اس لڑکی کا کوئی سربراہ پوچھ رہے ہیں عامل پوچھ رہے ہیں تو عامل صاحب کو یہ میری ادایت ہے کہ آپ بالکل تشدد نہ کریں آپ کے لیے بالکل یہ جائز نہیں ہے اور اس طرح کے واقعات میں بعض وقت لوگوں کی موت بھی واقع ہو جاتی ہے اس طرح کے واقعات پیش آ چکے ہیں تو اس لیے آپ اس کے مکلف نہیں ہیں کہ آپ اس کے فراد کو ختم کرنے کے لیے آپ تشدد سے کام لیں آپ اس کو ویسے سمجھا دیں نفسیاتی طور پر اس کو قائل کریں اس کی جو اس کا مطالبہ ہے یا جو مسئلہ گرے ہوئے اس کو عل کرنے کی کوشش کریں تشدد کرنے کی آپ کو اجازت کریں بہت شکریہ فرحین صاحب کراچی سے پوچھتی ہے ہم لوگ پردہ کرتے ہیں لیکن بازار جاتے ہیں اور فیملی کے ساتھ ہوتلز میں کھانا وغیرہ بھی ہوتا ہے ان کے سوال کا حاصل یہ ہے کہ جو اپنے رشتداروں میں تقریبات ہوتی ہیں جو سالگرہ ہوتی ہے یا منگنی کی رسم ہوتی ہے یا ماہوں کی رسم ہوتی ہے اس میں وہ دعوت دیتے ہیں تو ہم نہ جائیں تو وہ ناراض ہوتے ہیں اور ہم چونکہ بعض اوقات بازار میں خریداری کے لیے جاتے ہیں پردے کے احتمام کے ساتھ بعض اوقات کسی ہوتل پر اپنے بچوں کے ساتھ کھانا کھانے جاتے ہیں پردے کے احتمام کے ساتھ بڑے نیک بنتے ہیں پارسہ بنتے ہیں ہماری تقریبات میں نہیں آتے اور یہ بھی ساتھ انہوں نے لکھایا کہ اس طرح کی تقریبات میں عموماً مخلوط اجتماع ہوتا ہے مردوں اورتوں کا اور مووی بھی بن رہی ہوتی ہے تو یہ شکوہ تو رشتدار کرتے ہی ہیں ہمیشہ کہ آپ ہماری تقریبات میں نہیں آتے لیکن آپ ان سے یہ شکوہ کر سکتے ہیں کہ آپ کو اگر ہماری شرکت مطلوب ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ ہم شریک ہوں تو پھر آپ ہماری بھی رہیت رکھیں اور ہماری کیا رہیت بلکہ اللہ تعالیٰ کی رہیت رکھیں اللہ کے حکام کے مطابق اپنی تقریبات انجام لیں اور تم مردوں کا اس طرح سے مخلوط ہو کر ایک ساتھ بیٹھنا اور بے پردگی کا ماحول اور اس طرح موسیقی اور مووی وغیرہ یہ تو جائز نہیں ہے اس لئے آپ اگر چاہتے ہیں کہ ہم آپ کی تقریب میں شریک ہوں ہمارا دل چاہتا ہے کہ آپ کی تقریب میں شریک ہوں تک آپ ہماری رہیت کریں اور شریعت کے مطابق اپنی تقریبات کریں ٹھیک کوئی آدمی شریعت کے مطابق تقریبات کرنے کے لئے تیار نہیں ہے اور ان کی تقریبات گناہوں کا مجموعہ ہیں اور پھر وہ شکوا کرتے ہیں تو اس کی مثال تو ایسے ہے کہ کوئی آدمی اپنے گھر کے دروازے پر سامپ بٹھا لے اور پھر دعاوت دے کہ جی آپ نے میری تقریب میں آنا ہے آپ سامپ تو اٹاؤ بھئی جی سزاکم اللہ صفحہ شکریہ محمد انتہا سامبکہ بکرمہ سے پوچھتے ہیں میری بیٹی کا نام تحریم فاطمہ ہے کیا یہ نام رکھنا جائز ہے میں نے کہیں پڑھا تھا کہ یہ نام رکھنا نہیں رکھنا چاہیے کیونکہ یہ قرآن کریم کی سورہ کا نام قرآن کریم کی سورہ کا نام ہونے کی وجہ سے تو ناجائز نہیں ہے لیکن ویسے چونکہ تحریم کے معنی ہے حرام کرنا تو یہ کسی بچے کا نام رکھنا بلکل مناسب نہیں ہے آپ اس نام کو تبدیل کر دیں اور تبدیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے فاطمہ بہترین نام ہے تحریم اٹھا دیں تو فاطمہ لیکن اگر فاطمہ آپ کا نام ہے اور آپ نے اپنے نام کے ساتھ تحریم ملا کر نام رکھا ہے تو پھر آپ اور کوئی اچھا نام رکھنے آئیشہ رکھنے جوہریہ رکھنے جزاکہ باللہ سعودی عرب سے جاسم صاحب پوچھتے ہیں کیا یہ حدیث ہے کہ رات کا کھانا نہ کھانے سے آدمی جلدی ضعیف ہوتا ہے جبکہ ہم نے یہ حدیث بھی سنی ہے کہ اگر بھوک نہ لگے تو کھانا مت کھائیں تو وضاحت کیا ہے دیکھیں دو باتیں ہیں ایک بات تو یہ ہے کہ یہ حدیث ہے یا نہیں ہے تو حدیث تو ہے لیکن ضعیف ہے ترمزی میں حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ رات کا کھانا نہ چھوڑو اگرچہ جو عام خجوریں ہوتی ہیں ان کی مٹھی باری کھالو تھوڑی سی خجوریں ہی کھالو اور آگے فرمایا اس لیے کہ رات کا کھانا چھوڑنے سے آدمی بوڑا ہوتا ہے جلدی بوڑا ہوتا ہے تو یہ حدیث تو ہے لیکن ضعیف ہے اور ضعیف حدیث پر یقین سے کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ واقعی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ایک بات تو یہ ہو گئی دوسری بات یہ ہے کہ اس طرح کی جتنی بھی حدیث ہوتی ہیں اگر وہ صحیح بھی ہوں تو ان پر عمل کرنا کوئی فرض واجب نہیں ہوتا اس لیے کہ اس کا تعلق دنیاوی امور سے ہے تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امدردی ہے اپنی امت کی خیرخواہی ہے کہ وہ بعض دنیاوی امور کے بارے میں بھی کوئی مشورے کے طور پر کوئی بات کہہ دیتے ہیں تو وہ چونکہ شریح حکم نہیں ہوتا تو اس لیے اگر کوئی اس پر عمل نہ کرے تو کوئی گناہ نہیں ہوتا تیسری بات انہوں نے یہ کہی ہے کہ دوسری طرف ہم نے یہ سنایا کہ اگر بھوک نہ لگے تو کھانا نہ کھائیں تو یہ جو ادایات ہوتی ہیں یہ عام حالات سے متعلق ہوتی ہیں جب آدمی کو معمول کے مطابق بھوک لگ رہی ہے اور پھر بھی وہ کہتا ہے کہ میں کھانا نہیں کھوں گا رات کو ڈائٹنگ کر رہا ہے تو اس کے لیے یہ ادایت ہے کہ وہ اگر اس کو صحیح سند سے ثابت مانا جائے یا تعدد ترک سے اس میں کچھ قوت آ جائے اس پر عمل کرنا چاہے آدمی تو عام حالات سے متعلق ہے ایک آدمی کا میدہ خراب ہے پیٹ پھولا ہوا ہے تو اس کے لیے یہ حکم نہیں ہے کہ وہ لازمان کچھ کھائے دوسری بات یہ ہے کہ اگر بھوک شدید لگی ہوئی نہیں بھی ہے اور کم بھی نہیں لگی ہوئی لیکن ایک آدھ خجور تو آدمی ویسے ہی کھا لیتا ہے تو اگر کوئی بیماری نہیں ہے پیٹ خراب نہیں ہے تو ایک آدھ خجور کھا لیتا کہ اس پر عمل ہو جائے لیکن اس پر عمل کرنے میں میں نے ارز گیا کہ یقینی طور پر اس کو نہ سمجھا جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ احتمال کے طور پر اس کو لیا جا سکتا ہے بہت بہت شکر جزاکو اللہ اسرار خان صاحب تو آسٹریہ سے ان کا سوال ہے جب میں بیمار ہوتا ہوں یا دل پریشان ہوتا ہے تو اکثر اوقات مو سے ماں کی آواز نکلتی ہے جبکہ میں کسی مدد کے لیے نہیں پکارتا ہے سب تو یہ جائز ہے ٹھیک ہے آپ مدد کے لیے نہیں پکارتے اور اس سے کوئی گناہ نہیں ہوتا لیکن ایک مسلمان کی شان یہ ہونی چاہیے کہ اسے جب بھی کوئی دکھ پہنچے جب بھی کوئی پریشانی لاحق ہو تو اس کی زبان پر بجائے ماں کے اپنے اللہ کا نام جاری ہو جو اس ماں کا بھی پالنے والا ہے اور اس سب دنیا کائنات کا مالک ہے اور پریشانی حل کرنا اسی کے قبضے میں ہے تو مسلمان کو اپنا تعلق اللہ سے اتنا قبضی کرنا چاہیے کہ ہر مرحلے پر ہر موقع پر اسے اللہ کا نام یاد آئے اور اس کی زبان سے اللہ کا نام نکلے تو یہ پسندیدہ بات نہیں ہے کہ ماں کا نام نکلے اگرچہ عقیدہ خراب نہ ہو جی بہت شکریہ مفتی ہوئی ایسا اشواق وانی صاحب کا سوال ہے غروب آفتاب سے کتنا وقت پہلے نماز پڑھی جا سکتی ہے جب سورج اس قیفیت پر ہو کہ اس پر نظریں جمنے لگیں تو اس صورت میں ہر قسم کی نماز پڑھنا مقروح ہے البتہ اس دن کی اثر کی نماز پڑھی جا سکتی ہے مند عبداللہ صاحب پوچھتی ہے اگر نفل نماز میں ایک آیت پڑھ کر آگے بھول گئے پھر دوبارہ پہلی آیت پڑھی اگلی آیت یاد آگئی کیا اس طرح ایک آیت کے تقرار سے نماز درست ہو جائے گی نفل نماز میں قصد و ارادے کے ساتھ بھی ایک آیت کو مقرر پڑھنا مقروح نہیں ہے تو اگر کوئی عوضر ہو تو پھر بتریقے اولا اجاز ہوگا بہت شکریہ حمزہ حمزہ صاحب لاہور سے پوچھتے ہیں کہ عائشہ کی قضاء نماز میں وطر پڑھنا لازمی ہے جی وطر پڑھنا لازمی ہے بہت شکریہ عبیدہ ہم سب اندوستان سے پوچھتے ہیں کہ نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا ضروری ہے یہ بنا ہاتھ اٹھائے بھی دعا کر سکتے ہیں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا ضروری نہیں ہے البتہ اور افضل اور بہتر یہ ہے کہ جب بھی دعا مانگی جائے تو اس کے لئے کوئی ایسا طریقہ خیتیار کی جائے جس میں خشو خضو زیادہ ہو تو ہاتھ اٹھانے میں خشو خضو زیادہ ہے تو اس لئے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنی چاہیے بہت شکریہ اٹھاک سے ساکب صاحب پوچھتے ہیں کیا میت کی تدفین کے بعد دعا کھڑے ہو کر قبلہ رخ ہو کر کرنی چاہیے یہ کھڑا ہونا یا قبلہ رخ ہونا یا ہاتھ اٹھانا ان میں سے کوئی بھی ضروری نہیں ہے تو جس میں زیادہ سہولت ہو تو وہی طریقہ خیتیار کرنے چاہیے البتہ افضل اور بہتر یہ ہے کہ جب قبر کے اوپر کھڑے ہو کر دعا مانگی جا رہی ہے تو قبلہ رخ ہو کر اور ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی جائے تاکہ شرکا وہ ہم نہ رہے جزاکم اللہ عمی محمد صاحب اکراجی سے پوچھتے ہیں کسی عورت کے چہرہ کے چوتھائی حصے پر احرام کی حالت میں کپڑا لگا رہا تو کیا حکم ہے کس صورت میں صدقہ اور کس صورت میں دم لازم ہوتا ہے جی اگر کسی عورت کے چہرے کے چوتھائی حصے پر احرام کی حالت میں کپڑا لگا رہا تو اس میں تفصیل یہ ہے کہ یہ دیکھا جائے گا اگر ایک دن یا ایک رات کے برابر وہ کپڑا لگا رہا تو اس صورت کے اندر ایک دم یعنی ایک بکری کو حدود حرم میں زبا کرنا ضروری ہے اور اگر ایک دن ایک رات سے کم ایک گھنٹے سے زیادہ تھا تو ایسی صورت میں صدقہ فطر کی رقم کی بخدر صدقہ کرنا ضروری ہے اور اگر ایک دن ایک رات سے کم اور ایک گھنٹے سے بھی کم تھا تو ایسی صورت کے اندر دو قول ہیں پہلے قول یہ ہے کہ صدقہ فطر کی رقم کی بخدر صدقہ کرنا ضروری ہے اور دوسرا قول یہ ہے کہ ایک مٹھی کی بخدر گندم صدقہ کر دی جائے جو پہلے قول ہے یہ زیادہ احوط قول ہے اور دوسرا جو قول ہے یہ زیادہ عوصہ ہے تو کوئی بھی صورت اختیار کی جا سکتی بہت بہت شکریہ انڈیا سے سوال ہے زیاد کے والدین میں کافی سال پہلے الہدگی ہو گئی تھی دو بھائی اور تین بہنیں ہیں جو الہدگی کے بعد والدہ کے ساتھ رہے والدہ نے جوب کر کے بچوں کو پالا پڑھایا شادیاں کی والدہ کا اس سال انتقال ہو گیا ہے والد سے ابھی تک کوئی رابطہ نہیں والدہ کے نام دو کنال کا گھر ہے جس میں وہ رہائش فزیر تھیں دس ملے کے پلوٹ ہے اور زیور بھی ہے کیا زیور میں زید اور اس کے بھائی کو حصہ ملے گا یا وہ صرف تین بہنوں کو دیا جائے گا اور کیا والد کو بھی اس میں سے حصہ ملے گا یا نہیں اس باقی چیزوں کی تقسیم پانچ بہن بھائیوں میں کیسے کی جائے گی جبکہ بھائی کہتے ہیں کہ ہمیں ضرورت نہیں ہے بہنوں کو دے دی جائے جو زید کا والد ہے ان کو تو کچھ بھی نہیں ملے گا تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جب زندگی کے اندر ان کا میاں بیوے کا تعلق ختم ہو گیا تو اب جب ان کا تعلق ختم ہو گیا تو اب یہ ایک دوسرے کے لیے اجنبی بن گئے ان کا ایک دوسرے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رہا البتہ جو ابھی جو ترکہ ہے تو وہ ان لوگوں میں تقسیم ہوگا جو اس کے موجودہ ورسہ ہے یعنی اس کے بیٹے اور بیٹیاں اور اس میں تقسیم کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے کل ساتھ حصے کر دی جائیں دو دو حصے بیٹوں کو ملیں گے اور ایک ایک حصہ بیٹی کو ملے گا اور اگر بیٹوں میں سے کوئی اپنی خوشی کے ساتھ اور دیلی رضا مندی کے ساتھ اپنی بہنوں کے دینا چاہے تو یہ دے سکتا ہے بلکہ ان کو دینا چاہیے اس میں زیادہ آ جا رہا ہے رزاکم اللہ دونوں معزز مہمانان کا بہت شکریہ تماماں مناظرین سامین آپ کا یہ بہت شکریہ کل آپ سے ملقات نہیں ہوگی کیونکہ چھوٹی ہے پرسوں آپ سے ملقات ہوگی بہت سارے سوالات کے ساتھ تب تکر اجازت دیجئے اللہ حافظ